بسم اللہ الرحمن الرحیم نکھڑ گیا ہے وسو اجڑ گئی ہے تو جو نکھڑ گیا ہے وسو اجڑ گئی ہے پکھی اداس بیٹھن کھجیاں بہو پکھی اداس بیٹھن کھجیاں اداس بہو ہن ہسنا تے وسنا بہلا بیلے دورس گیا ہے رونا ودا ہے چھے رو کھجیاں اداس بہو ہن دوستو سب تو پہلے اتھا سارے آئے ہوئے دوستان کو میں مکانڈے نا تو سامی کو مکانڈے ہو اسا سارے رنگ کے ظہور ملک غفور ملک جہاں اپنے بیٹے راول غفور ملک کو مکانڈے ہیں اے سادہ سان جھاڑ رکھے سادہ یار ساکی جلدی چھوڑ گئے یقین کو نہیں آدھا جو غفور ملک یہ میں چھوڑی کے گئے پیا اتھا ہی آٹھ سپونسل وچ ہر پوچھے تری جلدی سارے اتھا ایک نشستوں دی ہائی وہ بھی اپنے کام کار کر کے اتھا ہی آوے دے ہن میں بھی اتھا ہی آوے نہ ہن رات دیر تائیں آسا اتھا ہی بیٹھے ہوں دے آسے والی تھا ہوں کٹھے نکل دے آسے ایویں ملن دے پروگرام بڑھیں دے ودیعہ سے جو سہیں کل مل سوں کل آئیے تو میں کہے یار میں آجنٹی دفتر بیٹھا آکھا لگے میں آرکھ سپونسل بیٹھا میں کہے دھوان لگے والوں دے بعد ترہی دین دے بعد زہور ملک صاحب تا فون آئے میں ہیلو کی دیئے اور ادھار مارکیا دے غفور چھوڑ گئے یقین کرنے لگاہ تو نہ ہی میں دفتر دی میٹنگ ہی بیٹھا ہوں میری ودھار ہکن گئی ہے ایمیں ہوں دے پی چھوڑا ایمیں جلدی ہوں دیئے یہ یقین نجنتی کو نہیں آگا غفور ملک آپ نے روپ رامے دینال سہیں زہور ملک صاحب تے بنظور ملک صاحب دے کٹھے انوی سو پنجاسی اچ کراچی آئے ہیں ایمیں جلدی میں تُسا سارے دوست آئے ہیں مہاشی جابرچ روٹی روزی دے چکرچ انہیں لوگیں صرف روٹی روزی نہیں کیتی وہ جیوے کے آنکھیں جو ایسا روزی بھی کیتی ہے تیلے روستے بھی بھائی ہیں انہیں اپنی دھرتی ناب اپنے لوگیں ناب جیڑونے دا گانڈھا بسے بیچھا ان کو آکے اتھاں زیادہ مضبور کیتے اور اتری یہ بینا ان شہرے ان دی فضاہ دے بیچ یہ ستارہ بڑھ کے جمکن تارے بڑھ کے جمکن انہیں شرائی کی ڈراما شرائی کی صحافت شرائی کی فلم اور عددی جو انہیں خطب کی تھی ہے وہ شاید کیلئے مثال نہیں مل دی تریئے بھرار آلتے غفور منک صاحب دیویت کئی جوہر ہن وہ صحافی بھی ہن وہ اداکار بھی ہن ڈرامے چھیروں دیتا ہوتے آن دے ہن وہ ایونٹ بنیجر بھی بہت اچھے ہن وہ پروڈیوسر بھی ہن اور ڈریکٹر بھی ہن اور لکھاری بھی ہن انہیں جو پین شمار صفتہ ہن اور سب تو بھنی صفتیں آئی پہلی ملکات جہدے نال مل دے ہن وہ دی جیندتے جان بڑھنے دے ہن غفور ملک کو کوئی نہ بھی سار سکتا ہا جائیں غفور ملک نہ لہک بڑھا کات کی دیئے بل اون ساری زندگی غفور ملک نہ رشتہ رکھے اگر ایا کیا بن جو غفور رکھیں دا ہا سارے نہ رشتہ ہر کہیں کو سمرینہ ہا ہر کہیں دی سنبھال رکھتا ہا وہ سنگت کو جوڑی رکھتا ہا وہ تصویتہ دھاگا ہا جلت رٹ گئے ایمیں لگ دے وہ جوڑی کھرا آسا خون وقت آسا آپ نے آپ کو ایمیں نہ جوڑ سکسو اتنیے بھیرا انہیں سو پنجاسیے چاہے اداکاری تا شوق تے ہاں غفور کو سونا بھی ہاں سٹیج تے ہو ویا تا ہیرو لگ دا ہاں سکرین تے ہو ویا تا ہیرو لگ دا ہاں انہیں اداکاری تا سارے جواران یہ پردہ بھی رہ گئے تے اپنا اس شوق کی پورا کرنے نہ رہ گئے آن دیے ہی ایک پی ٹی وی تے ویندہ ہاں اُتھاں جڑے لوگ ہونے ہیں انہوں کو ملدہ ہاں عبداللہ افغان صاحب حارون ریند صاحب تے میلو گے نال اور اون زمانے دے وچ غفور ملک صاحب کو پی ٹی وی دے کئی ڈرامیج رول ملی ہاں پی ٹی وی دے کئی ڈرامیج رول ملی ہاں انہیں غفور زہور ملک صاحب پڑے برا ہاں اے سارے تو سمبلیند رہ گئے گار اے پڑے دے ہاں جوڑ اے جڑے دے ہاں سمبلیندہ غفور ہاں یا منظور ہاں انہیں سبتو پہلے فیروز ٹیکسٹائز ملیچ نوکری کی تھی ون سٹی گروپ دیوچ زہور ملک صاحب گروپ ملیجر تھے ون اے پولیٹیکل ایکٹیویسٹ تھے انوی سو ستاسی دیوچ انوی سو پنجاسیے چاہ کے انوی سو ستاسی دیوچ انہیں سیاست اچھی ساگی دا پیپلز پارٹی دے پلیٹ فارم تو اُتھاں چھا گئے اور اُتھاں پیپلز پارٹی دی جیلی الیکشن کمپین ہوں دی ایک خاص طورتیں محمد وقت شلاشاری صاحب مرہوم نال انہیں دیجاری ہوں دی انہیں ساری کمپین یہ چلیں دے ہاں بلکہ کمپین نے چون انہیں کو ایک ایڈیا ملیا کہ انہیں ایک آؤٹڈور ایڈورٹائزنگ بزنس شروع کی تا اور ایہ اپنا کم شروع کی تا اور سرائی کی ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ ڈیمیٹڈ دینا تے انہیں ایک ادارہ بنایا اور اتنا مہنتی ہن اتری اے بھرا جو دے 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 یہ ادارے دے دفتر کراچی دے داوہ لہور اور پشاورے کی بھی بڑھ گئے اور انہیں دا بزنس بہت چمکیا حاجر ابنواز صاحب اون زمانے یہ بزنس سے چوندیا انہیں دے بعد انہیں رخ کی تا سرائی کی صاحب فتڑے انہیں سو چھانوے دے بچ پہلے انہیں روحی انٹرنیشنل میکزین شروع کی تا سرائی کی مہنا مہا انہیں دے کی ایڈیٹر زہور ملک صاحب ہن تے ایڈیٹر غفور ملک صاحب ہن اور اس سالہ اتنا مطبول تھا کہ جتا جتا سرائی کی ہم پاکستان سمیت دنیا دے بچ اور اس سالہ منگویں دے ہن اور انہیں انتظار کریں والینے ڈوہ ہزار انچ کوکناتے ہفت روزہ اخوار شروع کی تا اون اخوار بھی اپنا وڈی جہاں بنائی انہیں وڈی سرکولیشن ہے اور تھوڑے عرصے دے بھی ان کو ہفت روزے دوں انہیں روزنامہ دے تورتے شروع کی تا ڈیوہار، کوک، اووی، سرائی کی عدد، کلچر، سیاست، صحافت کو بہت سارا ودھارہ دیتا ہی اخبار بہت بڑا کنٹرویشن ہے اوڈے باد اتنیے بھی راگے انہیں سرائی کی ٹی وی چینل شروع کی تا بس ادھاؤں ہیک ٹرننگ پوائنٹ ہے انہیں ٹی وی لیسنس واسطے کوئی تری ہی پہتری ہزار کالار ہون زمانے دے وچ لیسنس واسطے کئی بندے کو ڈھتے اور انہیں تتبار کی تا وہ لیسنس نہ کرا سکیا لیکن انہیں اپنے مکام اپنے فلیڈ اپنے پلات ویج کرائیں ٹی وی چینل دا دفتر بنایا ٹی وی چینل دا پورے ملک نیٹ ورک بنایا جی میں لیسنس ملے ہا اے آنی ار تھی منہا لیکن اے نہ تھا سرائی کی ڈراما جدید سرائی کی ڈراما انہیں بھی رامے شروع کی تا سرپ کراچی اچھ نہیں ساتھ کا باد اچھ کئی کئی مہینے دو آڈی ٹوریم اچھ روزانہ دی بلیات تے انہیں دے ڈرامے چل دے ہاں یہ کراچی آرکس کاؤنسل اچھ انہیں پنجوی تری ڈرامے کی تے انہیں سو نوے دے وچ پہلا سرائی کی ڈراما پٹ انگریجی تھانے یہ تھا ہی سٹیج کیتا گیا آرچ کاؤنسل دے وچ اور اتنا مقبول تھا اُوہ اتنا ویڈیوز چلیا پتہ لگا کہ جدید سرائی کی ڈراما کیا ہوں دے اُوہ اچھ کوئی رویتی ڈراما نہ ہا اُوہ دے چھ آج دے اشیوز ہن آج دے معمولات ہن آج دا سرائی کی سوال ہا آج دی زبان ہی آج دا کلچر ہا آج دے لوگیں دی گان ہی اے سلسلہ چل دا رہ گیا دوہ ہزار ستارہ دے وچ انہیں بھیلامیں دوبائی دے وچ موسیقی دا پروگرام کی تا سرائی کی موسیقی دا پروگرام شروع کی تا اے اوہ تارین سرائی کی وصیب دے اے اوہ سورجیں جنہیں روشنی پہت دور تک پھیلائیے کئی سرائی کی فنکار اور کئی سرائی کی گلوکار جوڑے آج پہوپٹے نامور لوگیں وہ انہیں بھیلامیں پہلے گئے انہیں بھیلامیں دے برا کلے تھی گنڈو برا سب تو زیادہ کم سے ملے نا ہا سب تو زیادہ اندھی پیار ہے سب تو زیادہ اندھا ہو ہا شیفے کلے نہیں تھے اچھا کلے تھی گئے ہیں بہو دکھے بہو ارمانن کبردی راشن یہ اندھے بنجن دی رکھ کہنا ہے والے دفعہ والے بکانیاں میں اپنی گالوں کو تے بتے نہ میں پھر دعوت لیسا